جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جاتے یا حکومت کو ملتے پیسہ پاکستانی آ رہا تھا یہ چیئرمن پی ٹی آئی کی بہت بڑی غلط دیانی ہے کیونکہ یہ بلکل بھی ایک جیسی بات نہیں ہے کیونکہ اس پراپٹی ٹائکون بیٹس پر سپریم کورٹ مار 2019 میں 460 عرب روپے کا جرمان عائد کر چکا ہے اور وہ یہ رقم قسطوں میں سپریم کورٹ میں جمع کرانے کے پابند ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی نے برطانیہ سے آئے 190 ملین پاؤنڈ یعنی 50 عرب روپے انہی پراپٹی ٹائکون کے جرمانے میں جیسٹ کر دیئے چیئرمن پی ٹی آئی دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو کیا کسی عام پاکستانی کو بھی یہ سہولت حاصل ہے کہ اسے دو جرمانے ہوں اور ایک جرمانے کی رقم کو دوسرے سے جیسٹ کر دیا جائے مزید اس معاہدے سے متعلق چیئرمن پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اگر ان سی اے کے معاہدے کو خفیہ نہ مانتے تو یہ رقم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ میں قانونی چارہ جوئی کرنا پڑتی ہم پہلے ہی بیرون ملک قانونی چارہ جوئی میں 100 ملین ڈالرز ضائع کر چکے ہیں یہ بہانہ بنا کر پراپٹی ٹائکون کو 190 ملین پاؤنڈ واپس کر دیا گیا حالانکہ چیئرمن پی ٹی آئی کا تو یہ بیانیاں رہا تھا کہ وہ بیرون ملک سے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آئیں گے انہوں نے شہزاد اکبر کی سربراہی میں ایسٹ ریکوبری یونٹ بنایا ہی یہ دعویٰ کر کے تھا کہ وہ برطانیہ سمیت دیگر ممالک سے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لا کر دکھائیں گے ایسٹ ریکوبری یونٹ نے وزیراعظم شہباز شریف کے اہلے خانہ کے خلاف انسی اے سے مل کر تحقیقات کی ان کے اکاؤنٹ فریز کر آئے مگر بعد میں کچھ ثابت نہیں ہوا اور شہباز شریف اور ان کے اہلے خانہ کو انسی اے نے کلینچٹ دے دی یعنی چیئرمن پی ٹی آئی ایک طرف تو پیسہ لگا کر ایسٹ ریکوبری یونٹ کے ذریعے سیاسی مخالفین کے خلاف برطانیہ میں تحقیقات کروا رہے تھے اور اس میں ناکام ہو رہے تھے اور دوسری طرف جب پاکستان پاکستان کے حوالے کیے گئے تو واپس انہی کی جیم میں ڈال دیے گئے یعنی جن کا پیسہ چیئرمن پی ٹی آئی واپس آنا چاہتے تھے اور عوام سے وعدے کرتے تھے وہ تو نہیں آیا البتہ جو پیسہ واپس آیا وہ بھی قوم خزانے میں نہیں گیا اور سوال یہ بھی ہے کہ شہباز شریف اور ان کے اہلے خانہ کے اکاؤنٹس انفریز نہ ہوتے اور ان سی اے یہ رقم گیاستے پاکستان کو واپس کر دیتی تو کیا چیئرمن پی ٹی آئی پراپٹی ٹائکون کی طرح شہباز شریف کو بھی یہ رقم واپس کر دیتے اور آج اس کا بھی اسی طریقے سے دفاع کر رہے ہوتے